بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب محید کرتی ہوں گی سب ٹھیک ہوں گی اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے عباد رکھے آج ہم بنائیں گے متنجن کلرفل چاول یعنی کے اور بنانے کے لئے ہمیں یہ چیزیں چاہیے بادام لونگ دارچینی گرین علاچی لیمن کاجو پستا بادام کشمش کھوپرا اشرفیاں بٹر اور گرین کلر ریٹ کلر ییلو کلر ارکے گلاب اور دودھ چلیں جی ہمنا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سنین گرم ہوگا پانی تو ہم جو ہے وہ سٹوف کو بند کر دیں چلیں جی پانی جو ہے ہمارا اچھا خاصا گرم ہو چکا ہے آپ سٹوف بند کر دیں اور اس کو ہم سائٹ پہ کر دیں چلیں جی کوکنگ پین ہم نے رکھ لیا ہم نے بٹر اعد کیا اس کو ہم میلٹ کر لیں گے بلکل لو فلیم پہ ہمارا سٹوو ہے چلیں جی ماشاءاللہ بلکل ییلو کلر میں ہمارا پٹر جو ہے میلٹ ہو چکا ہے اس پانی پہ ہم اس میں کاجو ڈال دیں گے پستہ ڈال دیں گے کوکنٹ اور میور ڈال دیں گے کدام ایڈ کریں گے انگریڈینٹ جو ہیں یہ جائیں گے مقدار آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چیزوں کی مقدار کم کریں یا زیادہ کریں لیکن دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہ چیزیں جو ہیں ہم ایڈ کریں گے ہم چاہتے تو اسے گی میں بھی فرائی کر سکتے تھے اویل میں بھی فرائی کر سکتے تھے لیکن جو یہ نٹس ہیں ان کو مکھن میں فرائی کریں گے تو رائس بہت مزیدار پکیں گے بہت زیادہ مزیدار بس ہلکے ہلکے ہم نے ان کو چمچ جلاتے رہنا ہے کہ نہ جلے نہ دو کے صاف کر کے ہم نے کھاٹ لیا تھا سارا کچھ چلے جی نٹس ہمارے فرائی ہو چکے ہیں دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈ فوڈ کلر اچھا ہر چمچ جو ہے ہر کلر میں لیڈا استعمال کریں گے لائم گرین چاولوں کو بالنے کے لئے ہم نے پانی رکھ دیا ہے اب اس میں ہم علاچی لونگ دارچینی اور لیمن کا جوس ہیٹ کریں چاولوں کو پالنے کے لئے ہمیشہ کھولے برتن میں زیادہ پانی ڈالیں اس سے جو ہمارے چاول ہیں وہ علیدہ علیدہ جو ہیں وہ پکیں گے کھلے کھلے وووپر میں کریں گے نوچوں سے خالق سند سند آپ کے لئے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن 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 کھ لیا جی جو ہم نے کلر نکال لیتے نام ان میں اپنا وارٹر ایٹ کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے ان کو ہم مکس کریں گے یالو کلر لیں گے لمس نہ رہے ہم جو ہے کلر جو ہے اوپر نہیں ٹا لیں گے ہم جو اپنے چاول ہم نے اوبالے ہیں نا ان کو ہم کلر میں ڈپ کر کے رکھ رہتے ہیں جو کلر اوپر سے پھینکے گے نا تو وہ پھر سارا مکس ہو جاتا ہے اس سے جو چاول ہے وہ اچھے نہیں لگتے اس سے آپ دیکھئے گا ماشاءاللہ کتنے پیارے لگیں گے کھلے کھلے اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی نے کتنے پیاری پیاری چیز ہے کتنے پیارے فروٹ کلر سارا کچھ بنایا ہے چلے بسم اللہ الرحمن 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 چلے جی شوگر ایٹ کرتے ہیں یہ والی چار جو ہے پیار لگا ہماری تھی چاولوں کی دو اور تین ہم مکس کریں گے اچھا چینی کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے mistめ اس پیار لگیں دودھ بسمOLL Wireless بسم اللہ الرحمن 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 اچھا چینی مکس کریں انہیں پاکڑا دودھ سرپس پاکڑے مکس کریں گے پانی اور پنی Tesler پیاری expres پھرکے دودھ ڈالا ہے آپ چاہیں تو پانی بھی ریوز کر سکتے ہیں چلے جی جی شگر سیرپ جو ہے ہمارا اس کو چار سے پانچ منٹ میں نے پکایا ہے اور اب ہلکے ہلکے جو ابالے آنے شروع ہو گئے تھوڑا سا اور کک کریں گے اسے ہم اس کے بعد ہم اپنے رائس اس میں ایڈ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایک دفعہ بنکا تک ہے چلے جی چاول جو ہے ہم نے شگر سیرپ میں ایڈ کر دی ہیں اور اب اچھی طرح سے ہم ان کو کوک کریں گے پہلے ان کا اچھی طریقے سے جو تھوڑا بہت لکورڈ ہے وہ ڈرائے ہو لے ہیں جو ہمارا سیرپ ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اب بڑے پیار سے ہم جو یہ کلر والے چاول ہے نا ایسے اپنے راکھ دے رہا ہوں باو مو روز جو ایسے اپنے راکھ دے رہا ہوں روز ایسے اٹھے کریں روز اللہ تعالیٰ بہت اچھے اللہ تعالیٰ اوپر پر دیکھتے ہیں اچھے لوگ کیا کیا کرنے ہیں یہ شرفیاں ڈالیں گی ان کا طورہ اچھا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکے ہیں اچھے طریقے سے واش کر کے ان کا جو وہ شیرہ ہوتا ہے وہ ہم نے نکال دینا ہے پھر ہم نے ڈالنی ہے یہ ہمارے پاس چھوارے تو اچھے طریقے سے کٹ لیا ہے چلے جو چلے جی اب دم لگا لیتے ہیں پیپر لگانے کا یہ فائدہ ہے کہ ہمارے چاولوں پر پسیدنا نہیں گرے گا اچھے طریقے سے جو ہے وہ کک بھی ہو جائے بسی اللہ ماشاءاللہ ہمارے چاول بہت ہی پیارے اور بہت ٹیسٹی پکے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکچ بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ سبسکرائب کریں